جی آدف جی کے سرکار نے کیا کیا آتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑی خبر آ رہی مری لارڈنگ کیس میں پسرکار اپنید رائے کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگائے اپنید رائے کی یاچکہ سپریم کورٹ سے خارج ہو گئی ہے کہ ان سرکار کے تینوں ایس جی نے ایک سور میں کورٹ کو یہ بتایا کہ راج اشور سنگھ کے خلاف آروپ بے بنیاد ہیں اپنید رائے کے آروپوں میں دم نہیں ہے اسی لئے یاچکہ خارج ہوئی ہے مانگ کی گئی ایڈی سی بی آئی سی وی سی کے ایجی تشار میتا نکل اور میسٹر بینرڈنگی نے یہ پکش رکھا کہ ایجکہ میں راج اشور کو جانچ کرنے سے روکنے کی مانگ تھی ایڈی کے جانچ ادھیکاری ہیں راج اشور سنگھ اپنید رائے نے سپریم کورٹ کا سمیہ برباد کیا یہ سپریم کورٹ کا پکش رہا راج اشور سنگھ کی طرف سے مکل رہوتگی نے پکش رکھا اور یہ کہا کہ راج اشور سنگھ پر آروپ غلط ہے سی بی آئی سی وی سی سے جانچ کروائی گئی معاملے کی جانچ بند کر دی گئی ہے یہ مکل رہوتگی نے سپریم کورٹ کے سامنے پکش رکھا سپریم سوامی نے بھی یاچکہ کا بیرود کیا تھا تو مرین ڈارڈنگ کیس میں پترکار اپنید رائے کو سپریم کورٹ سے ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے اپنید رائے کی آج کا سپریم کورٹ سے خارج ہو گئی ہے ایٹرین جی فر امیش کمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امیش جی بڑا سوال ہے کئی لوگوں نے اپنے اسمہ پکش رکھا کتنا بڑا جھٹکہ اپنید رائے کیلئے سے مانا جائے اور لبو لباب کی آراد سپریم کورٹ کے سیرنگ میں یاچکہ خارج ہونے کے پیجے کے مکہ وجہ کیا رہی دیکھیں کیا ہے کی جو مکھی مکھے بات یہ ہے اس میں اپنید رائے ایک سیکنڈری ایشو ہے مکھے رائے یہ ہے کی جو آج ایک آشاری جنرک چیز دیکھنے کو سپریم کورٹ میں ملی وہ یہ تھی کہ بھارت سرکار کے تینوں ایڈیشنل صالیتیتر جنرل تینوں ویختی تشار میں تشار میں تھا نیکل بینر جی تینوں لوگوں نے جو کی ایڈی سیڈی آئی اور ویٹمان تینوں نے ایک سور ایک مط سے اید کہ اس پیٹیشن کے اندر جو آروپ لگائے گئے ہیں راہی سوچی کے اوپر وہ سارے میرا دھا ہے اور اس پیٹیشن کو جنرک کیا جائے اس پیٹیشن کو خارج کیا جائے اور اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں اس سنوائی کو سنتے ہوئے اس پیٹیشن کو خارج کیا اب دو چیزیں ہیں اس پریچے سے بھی ایک انگریجی اخبار کے حوالے سے کچھ جنرک پہلے خبر آئی تھی کی سیڈی آئی اور ایٹی کے انتر ٹکراؤ راجشور سنگھ کو لے کر اور سیڈی آئی کی کچھ لوگوں کو لے کر ایک ٹکراؤ کی بات سامنے آ رہی تھی کہ ایٹی اور سیڈی آئی سامنے ہیں اس بات کے اوپر سے بھی آج بردہ ہڑ گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے دوسرا یہ کر رہا تھا کہ ایٹی اور سرکار آمنے سامنے ہیں کافی کئی سوٹروں سے یہ حوالے سے خبر آرہی تھی لگاتار کی ایٹی اور بھارت سرکار آمنے سامنے ہیں ویٹ منٹرالی جو ہے ریونیو منسٹری جو ہے وہ اور ایٹی آنکس میں ان کی نہیں بن رہی ہیں لگاتاری اس کے اوپر انترکھتے آروم پر تحرور چل رہے ہیں وہ سب چیزوں سے بھی آج بردہ ہڑ گیا ہے جو بادل اس کے اوپر منٹرہ رہے ہیں اس سے ان تینوں کے بیان سے یہ چیز بہت سیور ہوئی کہ کہیں بھی ایڈی اور سرکار کے بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا متوید نہیں ہے جس سے کہ کہیں کوئی پرشن چینکس کے اوپر لگتا تو پل میرا کر سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ تینوں لوگوں نے ایڈیشنل سولیش ریپر جنرل جو کی ایوٹ منٹرالی ایڈی اور سی پی آئی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں تینوں نے ایک ہی بات کہیں کہ اس پیٹیشن میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کے اوپر سنوائی کی جا سکے یہ سارے آروپ جو لگائے گئے ہیں یہ سب گلت ہیں اور یہ پیٹیشن سننے نائک نہیں ہے اب یہ جس سے بلکہ کہیں کہیں صاف ہو گئی ہے کہ ایسا کہیں کچھ نہیں چل رہا تھا جسے لے کر اس طریقے سے میں نے ابھی بتایا کہ انگریزی اتوار کے حالے سے ایک بڑی خبر آئی کی گئی اور ای ڈی میں تناؤ ویت منترالی ریونیو منسٹری اور ای ڈی کے بیچ میں تناؤ کی صرفی ہے اس سے کچھ ہے نہیں جی بہت شکریہ